تو یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں انٹرا پارٹی آپ نے تو ان دونوں کا تجربہ حاصل کر رکھا ہے تو کیسے آپ کمپیر کریں گے مطی اللہ میں اچھا کہ آپ نے میرا نام لیا کہ میں بلا مقابلہ یہ بات ایسی نہیں ہے ہماری پارٹی میں انتخابات ہو رہے تھے عمران خان نے کہا کہ چار آدمی جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے علوی صاحب شاموس صاحب جعوید آشوی اور عمران خان کہ ان کو کسی طریقے سے بلا مقابلہ منتخب کرا دیا جائے یہ کس نے کہا میں نے عمران خان تو میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا میں نے کہا جی میں تو الیکشن لڑوں گا اور میں الیکشن لڑا میرے مقابلے پر یہ عمران خان صاحب جو گورنر بنے تھے بعد میں وہ تھے بلکہ انہوں نے تھوڑے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات میرے خلاف دیئے تو پارٹی نے ان کو عمران خان نے کہا کہ اس کو نکال دیا جائے تو میں نے اس پر بھی کہا کہ بھئی وہ کنڈیٹ ہے میرے مقابلے پر اگر وہ غلط بیانی بھی دی رہا ہے تو میں اس کو ماف کر دوں اچھا شیل صاحب مجھے مجھے صرف یہ بتا دیں بلکل آپ نے درست بات کر دی کلئر کر دیا ریکارڈ یہ بتا دیں کہ نواز شیف اور عمران خان جب پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے تھے تو کیا وہ اپنے مخالف امیدوار کسی کو کھڑا ہونے دیتے تھے آپ دونوں کے بارے میں اگر اپنا تجربہ بتا دیں نواز شیف اور عمران خان کے بارے نہیں دونوں کے مقابلے کے اوپے کسی نے آ کے مرنا ہوتا ہے میں نے نواز شیف صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑا سا کسی کو کھڑا ہونے دیں اپنے مقابلے پر ہار ہی جائے گا لیکن کم مجھ کم یہ تو ہوگا کہ ہمارے ہاں انتخابات تو ہوئے ہیں نا اچھا تو کیا بولے میں کہاں بیٹھا ہوں جو بولے تو میں کہاں بیٹھا ہوں بات یہ میری یہ عادت رہی ہے کہ سب کو جتنا سمجھا سکتا تھا اب عمران خان صاحب نے وہ شامو صاحب کو بلا مقابلہ بنوایا خود بھی بنے پارٹی کے اندر انتخابات میرا ہوا ستارت کا یہ میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پارٹیاں جو ہیں کبھی بھی انتخابات نہیں کراتی زورت فوقہار بھٹوکر کی پہلی جمہوریت کا ایران کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کبھی بھی انتخابات نہیں کرائے تھے تیہتر میں چوتھر میں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ اقتدار سے ہٹا دی جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ کھرار بھی کوئی نہیں ہوتا اسی نتیقے سے اب بھی جو انتخابات پارٹیوں کے بات کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کراتا میں مسلم لیگ میں بھی نائب صدر رہا ہوں مجھ سے زیادہ وہاں کے منتخبونے والے لوگوں کو کون جانتا ہوگا اسی سے تحریک انصاف کا بھی میں صدر رہا ہوں بات یہ ہے کوئی انصخابات میں بلی بھی نہیں کرتا اور کبھی الیکشن کمیشن میں پوچھا ہی نہیں تھا یہ صرف ایک انہوں نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے یہ شروع کر دیا ایک تو یہ آپ نے جیسے کہا کہ ٹارگٹ بنانے کے لیے مگر دوسری بات یہ ہے آشمی صاحب کہ اگر سیاسی جماعتوں کے اندر کے انتخابات سیاسی جماعتوں کے آئین کے مطابق اگر نہیں بھی ہوئے تو کیا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آپ پاکستان کو اس معاملے میں اتنا سخت فیصلہ کرنا چاہیے اور کیا اس سے سیاسی جماعتوں کے اندر جو انتخابی عمل ہے اس میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں شروع ہو جائے گی مداخلت نہیں شروع ہو جائے گی بیرونی قوتوں کی اور غیر جمہوری قوتوں کی اگر اس کو ہم نے ایک ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا سیاسی جماعتوں کے اندر کے انتخابات کو بھی دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اس میں تو میری واضح میری جو اپینین یہی ہے کہ لازمی ہونے چاہیے اور اس کو بقیدہ دکھا کے پوری قوم کو تو اس سے پارٹیاں تقویت پکٹتی جاتی ہیں اگر آپ نے جب نہیں کراتے نا پھر فیملیز قابل ہو جاتی ہیں مگر آج بھی صاحب کیا الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ کسی پارٹی کے اندرونی انتخابات کے معاملے پہ وہ سخت فیصلے دے سکیں اور پارٹی کو ہی الیکشن کی دور سے آؤٹ کر دیں کیا یہ اختیار ملنا چاہیے عدالتوں کو یا کسی بھی قانون کے تحت اور وہ بھی الیکشن سے چند دفتے پہلے ہیں میں کہتا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا کام تھا پہلے دن سے ان کو بار بار الیکشن کے لیے مجبور کرتے کہتے رہتے بلاتے یہ ایک موقع دیکھ کے کہ انہوں نے نہیں کرائے ہوئے انتخابات اور پھر لیکن وہ کافی عرصے سے ماذا کہتا ہے وہ کافی عرصے سے ان کو دوزار اکیس سے کہہ تو رہے تھے لیکن خود الیکشن کمیشن نے بھی اس کو اتنا آگے لے کر گئے معاملہ کے الیکشن تک لے آئے اور پھر الیکشن سے چند دفتے پہلے فیصلہ دے دیا کہ آپ کا نشان نہیں ہوگا تو خود الیکشن کمیشن نے بھی بظاہر پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے ایک سیاسی جماعت پر فوکس کر کے یہ معاملہ آگے تک بڑھایا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے حاشمی صاحب اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ماجد نظامی صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور پھر خود جاوید حاشمی صاحب کے ہلکے ملتان کے ہلکے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ کس قسم کی سیاسی کھچڑی پاک رہی ہے اور اس کھچڑی کو جائے کون کرے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ماجد نظامی صاحب ملتان کے ہلکے کی طرف جاننے سے پہلے مختصر ان صرف آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا سیاسی جماعت کے اندر کے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں کیا ان کے معاملات میں عدالتوں کو یا الیکشن کمیشن کو اس حد تک جانا چاہیے کہ ان کو بطور سزا ان کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا جائے میرے خیال میں تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور یہ اس حوالے سے پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے ہمارے سامنے ایسی بھی مثال موجود ہے کہ انہی چیف الیکشن کمیشنر نے مسلم لیگ نون سے کہا کہ کم اس کم آپ مزاق والے ہی پارٹی الیکشنز کروالیں تاکہ کاغذی کاروائی مکمل ہو جائے اور اس کے بعد واقعی مسلم لیگ نون نے مزاق والے الیکشنز کروالی ہے جس میں پانچ اہددار بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور فائل کا پیٹ بھر دیا گیا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کی تحقیقات کرنے کی بجائے ایک سیاسی جماعت کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا اور چونکہ یہ ایک عدالتی اور قانونی معاملہ ہے سو اس کی آڑ لینا یا اس کے ذریعے اس چیز کو کرنا زیادہ آسان لگا اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی معاملات میں الیکشن کمیشن کو اس حد تک جانا جائے جعوید آجمین صاحب آپ کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے کتنے چانسز ہیں آپ بھی الیکشن میں ماشاءاللہ سے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں مگر کیا صورتحال ہے کیا آپ کے جو مخالفین ہیں ان میں ملک آمر ڈوگر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور جھانگیر ترین بھی ہیں آپ کے مدے مقابل تو آپ کا بڑا مخالف کون ہے اس وقت آپ کے حلقے میں یہ تو کہنا مشکل ہوگا انتخابات میں تو ہر امیدوار سمجھتا ہے کہ میں ہی مضبوت ترین ہو اور میں ہی جیتوں گا ان کی پوزشن ہے وہ خود اپنی بتا سکتے ہیں انتخابات کا عمل جو ہے نا اس کے اندر کچھ پریڈیکٹ کرنا یہ میرے خیال میں خاصا مشکل اچھا آپ کے خیال میں نون لگ کا جو ووٹر ہے حاشمی صاحب جو نون لگ کا ووٹر ہے اسے آپ کو ووٹ کرنا چاہیے یا جھانگیر ترین کو ووٹ کرنا چاہیے کیونکہ نون لگ کا اپنی امیدوار تو کوئی بھی نہیں ہے آپ بھی آزاد کھڑے آپ سے میں آز کروں نے میں مسلمین کا ہوں تو مسلمین لگ نون کا لیکن جیسے پہلے ڈسپلن کے خلاف ارضی نہیں ہوئی چودرین سال چھ دفعہ ایم پی اے ازاد کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ تو وہ یہ میں نے بھی ڈسپلن تو توڑ نہیں رہا میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں سے ٹکٹ مسلمین لگ نے نہیں دیا میں اس ایکشن میں حصہ لے رہا ہوں تو مسلم لگ کے جو ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں وہ مجھے سے ساتھ دیں گے مجھے ہی انشاءاللہ یہ میری توقع ہے پھر تحریک انصاف کے بھی جو ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اصولی طور پر اس وقت بھی عمران خان کو آپ سمجھایا بتایا اور آج بھی میں جو اصولی طور پر میری بات کا فیدہ پہنچتا ہے وہ ان کا کینڈیڈیٹ عمران خان کو وہ فیدہ پہنچا نہیں سکتا کیونکہ میرا جو ایک قومی سطح کا گفتگو کرنے کا انداز ہے جو میرا بیانیا ہے اس بیانیے پر پوری تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا فیدہ اٹھا رہی ہے مگر آمد ڈوگر صاحب کیا فیدہ اٹھا رہے ہیں آمد ڈوگر صاحب کو تو مشکلات کا سامنا نہیں ہے نو مئی کے بعد سے آپ کے لئے مخالف ہیں تو وہ کیا فیدہ اٹھا رہے ہیں نو مئی کا ان کا یہ بات صحیح ہے کہ ان کا اپی آر بی بھی نام ہے ان کے اوپر لوگوں نے گوائیاں بھی دے ہو رہے ہیں لیکن یہ تو پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی اپنی مرضی ہے اگر ان کو انہوں نے اجازت دی ہے اصل میں یہ پھر آپ جو بات پھروا رہے ہیں نا بات پھر اپنید ملے